ہم نے حسار کا پانی پیا ہے حسار کے لوگوں کا پیار اور آشروات ہریانہ کے لوگوں کا پیار اور آشروات جندل پریوار کے ساتھ ہے تو ہم کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں میں اوپی جندل کا بیٹا ہوں کسی دباؤ میں نہیں آنے والا وہ تو بڑے بھائی ہیں ابے چوٹالا جی میرے ان کے لئے تو میں کوہی نور پہلے بھی تھا اور کوہی نور آج بھی ہوں کیونکہ وہ ان کو جو ہے ہیرے کی اچھے ہیرے کی پرخ ان کو پتا ہے ان کو دیکھئے آپ جو ہے کانگریس والے نہ تو میرے سے کچھ سلا کرتے ہیں نہ مجھے کچھ بتاتے ہیں یہاں آپ کو کانگریس والے سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کب جو ہے ٹکٹ ڈیسائیڈ کریں گے ان کا یہ اندرونی معاملہ ہے اور یہ وہی آپ پو ٹھیک بتا سکتے ہیں دیکھئے آج حسار جو ہے آج ہم آئے تھے آج چودری ہری سنگھ سینی جی جو کی ایک بہت ہی ورشت نیتا ہے ہریانہ کے ان کے ان کا ندن ہوا تھا بھی کچھ دن پہلے ان کی تیروی تھی ان کی تیروی میں شوک سبا میں ہم اپنا شوک پرکٹ کرنے کے لیے ہم آئے تھے اور ساتھ میں ہی جو ہے یہاں ہسار میں آ کر کے چودری رنجی سنگھ جی جو میرے بڑے بھائی یہاں سے چناب لڑ رہے ہیں ان کے چناب پرچار کے لیے بھی میں یہاں پر آیا ہوں اور جہاں جہاں جا رہے ہیں آریانہ کے انتر سبھی جگہ لوگوں میں بہت اتصا ہے موڈی جی کو لے کر کے سبھی چاہتے ہیں کہ تیسری بار موڈی جی دیش کے پردان منتری بنے اور جو وکسٹ بھارت کا سپنا انہوں نے دکھایا ہے ہمیں اس سپنے کو ہم سب مل کر ساکار کریں سبھی جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بہت ہمیں آشیروت مل رہا ہے بہت پیار مل رہا ہے اور یہ جو ہے ایک طرح کی گھر واپسی ہے جب انیس سو چھانوے کے اندر جندل صاحب نے چناب لڑا تھا کروک شیطر سے ہریانہ وکاس پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا گھٹ بندن تھا تو تبی سے جو ہے بہت سے جتنے بھی ورشت نیتا ہیں کارے کرتا ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے آر ایس سے سبھی سے ہمارے بہت ہی گھریرو سمبند ہیں اور سب جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی اور پورے دیش کے اندر لوگ جانتے ہیں وہ راج نیتی میں لوگوں کے فائدے کے لیے ہے ہریانہ کے وکاس کے لیے ہے تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہریانہ کا وکاس اور دیش کا وکاس وہ ماننیے موڈی جی کے نیترت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترت میں وہ سرکشت ہے اس لیے ہم اپنا یوگدان ہم اپنا یوگدان ہم نریندر موڈی جی کے ساتھ مل کر کندے سے کندہ ملا کر ہم ہریانہ کے وکاس کے لیے ہسار کے وکاس کے لیے خورک شیطر سنسدی شیطر کے وقاس کے لیے ہم مل جل کر کرنا چاہتے ہیں ابھی تو دیکھیں ابھی تو لوگ سبا کے چناؤں کی بات ہے اور لوگ سبا کے چناؤں کے اندر حسار سے میرے بڑے بھائی چودی رنجی سنگھ چوٹالا جی یہاں سے حسار سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور پورا کا پورا حسار میں سمجھتا ہوں کہ حسار کے اندر ایک ایتی حاسق جیت میرے بڑے بھائی کی ہوگی جو جس میں جس ٹائم کی بات ہو اس ٹائم کی بات کریں ابھی لوگ سبا کے چناؤں چل رہے ہیں اور لوگ سبا کے چناؤں کے اندر دس کی دس سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں حریانہ کی جنتہ ڈالے گی اس چناؤں میں سب نے اپنی کمر کسی لیں گی لیکن اگر وہی بات کرے تو کانگریس کا پہتیاشی ابھی تر کچھ ایسا نہیں گوشی تو پایا کیا لگتا ہے کیا وجہ ماندے گی دیکھئے آپ جو ہے کانگریس والے ناتمیر سے کچھ سلا کرتے ہیں نہ مجھے کچھ بتاتے ہیں یہاں آپ کو کانگریس والے سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کب جو ہے ٹکٹ ڈیسائیڈ کریں گے ان کا یہ اندرونی معاملہ ہے اور یہ وہی آپ پو ٹھیک بتا سکتے ہیں جیسے بپکس کی نیترہ نیرندر آرو پہ لگاتے ہیں اگر نوین جندل جندل پریبار بھاچپا میں سامل ہونا ہوتا تو دیکھئے جیسے میں نے کہا تھا پہلے ہم نے جو ہے ہسار کا پانی پیا ہے ہسار کے لوگوں کا پیار اور آشیرواد ہریانہ کے لوگوں کا پیار اور آشیرواد جندل پریبار کے ساتھ ہے تو ہم کسی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں میں اوپی جندل کا بیٹا ہوں کسی دباؤ میں نہیں آنے والا میں مانیے موڈی جی کے نترت سے پربھاویت ہو کر پریریت ہو کر جو انہوں نے وکسد بھارت کا سپنا ہمیں دکھایا ہے اس کے اندر میں اپنا یوگدن دینا چاہتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ٹھیک جگہ پہ آگیا ہوں ابے چوٹالا جی آپ کا نام صاف لیتے ہیں سر کوئیلا گھوٹالا کو لے کر اور کہتے ہیں بیزر بی کی واشنگ وشین میں آگے ہیں اب کوئیلا گھوٹالا سے کوئی نور ہو چکے ہیں وہ تو بڑے بھائی ہیں ابے چوٹالا جی میرے ان کے لیے تو میں کوئی نور پہلے بھی تھا اور کوئی نور آج بھی ہوں کیونکہ وہ ان کو جو ہے ہیرے کی اچھے ہیرے کی پرخ ان کو پتا ہے ان کو بے روزگاری بہت پڑکی سر بے روزگاری کے لیے کیا کہیں گے دو کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا تو پورا نہیں ہو پایا ہے بے روزگار انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ان کو نوکریوں ملیں گے دیکھیں جو بھارٹی جنتہ پارٹی کا شپت پتر ہے جو موڈی کی گارنٹی کہتے ہیں اس کے اندر ہر ورک کے لیے اس کے اندر جو ہے مجھے پورا وشواش ہے کہ آنے والے سمیں کے اندر روزگار کے اوپر بھی بہت کام کیا جائے گا اور ہر ورک کے لیے اس کے اندر بہت سی سوگاتے ہیں اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اور جیدہ نوجوانوں کے لیے روزگار اپلک کرائے گا ہر سال کے آگرے سوسائیٹی کے بڑھ جاتے ہیں ان کو روزگار نہ ملنے کی بزر سے لوگوں کا جو بھارٹی کا چلہ ہے وہ جمعہ بنو بڑھ جاتا ہے میں آپ کے بات سے سہمت ہوں کہ روزگار کے اوپر بہت کچھ کرنے کی آوشت رکھتا ہے اور آنے والے سمیں کے اندر جس طرح سے جو بھارٹی جنتہ پارٹی کا شپت پتر ہے اس کے اندر نوجوانوں کے لیے روزگار بڑھانے کے لیے اس کے اندر بہت سی الگ رکھ سکیمز ہیں جس سے کہ کروڑوں لوگوں کو یوماوں کو روزگار ملے گا جیسے پچھلے سانسط تھے بھائی جی پی کے لگوک ساڑھے تین لاکھ مارجن سے جیتے تھے اور جندل پریوار ساتھ بھی تھا اس وقت جندل پریوار بھی ساتھ تھے تو جیت کا کیا رہنے والا ہے آپ حسار کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ حسار کے اندر پورے حسار سنسدی شیطر کے اندر چودری رنجید سنگھ چوٹالا جی ایک احتیحہ سے جیت کی طرف اگرسر ہیں دیکھیں کسان بھائی جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ریڑ کی ہڈی ہیں اور کسان بھائی ہمارے لئے بہت ہی مہتپورن ہیں میں چودیس صاحب کو بولوں گا کہ آپ اس کے بارے میں جو ہے آپ جیادہ بتا سکتے ہیں آپ جو بارش کی بات کر رہے ہیں بارش سوزنی ایک دن بہا رہتی بارش نہیں بارش ہی سے نہیں کہہ سکتے اور اتنی درمی میں اگلے دن کے مشیریں چلیئے ہیں کمبائن میرے چال میں میں فزل 80% تو کٹ دے اور آتے اٹھان کی بات کرتے ہیں تو آریانہ میں اور پردستان سے جیادہ بہتر ہے ہمیں کہیں بہت ٹائم ھلی اٹھا ہے جہاں پر ایسا کچھ نہیں ایکہ نہیں اٹھا جارہا سات کی ساتھ ہے پر اندروں میں جب اتنا یہ ہواتا ہے تو بھمپر پروب ہے اسے اٹھانے میں دو جن موسیقی 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 اپنے ٹرک میں ڈال لیا اس کو آپ نے کہا تھا لٹھ بھی گاڑ دیں گے درما بھی اٹھا دیں گے تو کتنے ایک لٹھ ابھی تک گڑ چکے دیکھئے یہ تو ایک کہنے کا طریقہ ہے لیکن پروکشتر سنسدی شیتر میرے لیے پریوار ہے میرا گھر ہے اور وہاں جہاں بھی میں جاتا ہوں سبھی لوگوں سے ایک بہت پرانا باؤ جی کا جوڑا ہوا رشتہ ہے تیس سال پرانا رشتہ ہے وہاں پر تو لوگوں سے ایک بہت ہی آتمی رشتہ ہے میرا وہاں پر پروکشتر سنسدی شیتر میں جیسے حسار بھی کے اندر ہے تو اس لیے وہاں بہت مجھے پیار مل رہا ہے آشرا جنل رہا ہے مجھے لگتا ہے باقی آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر ہم ایک ایتیہاسک جیت ہم درج کرائیں گے کہیں کہ دس سال کا گیر تھا نبین جی دس سال تک یہاں پر سمال لکھ لینے نہیں آئے اس طرح کے آروپی ویپکش کے نیتا بھی لگا ہے تو اس لوگ بھی کہتے ہیں دیکھیں لوگوں کو تو یہ لگتا ہے جب کوئی آدمی پریوار میں آتا ہے اس کو یہ نکوشدہ بھی کتنے دنوں کے بعد آیا وہ جب آتا ہے تو اس کا جو ہے وہ پورا ان کو اس کو اچھا لگتا ہے پریوار والوں کو اس لیے جب میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور ویپکش کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا میرے بولنے میرے بار میرے کھلا بولنے کے لیے تو اس طرح کی وہ انرگل باتیں بولتے رہتے ہیں جیسے باہو جی اس میں آپ کے ساتھ جاتے تھے وہاں پر پرسار کے لیے اس پر ماتا جی جائیں گے آپ کے پرسار کے لیے بلکل ماں جی جو ہے ماں جی میرے سے بھی زیادہ محنت کرتی ہیں ماں جی کو تو ہمیں روکنا بڑھتا ہے ماں جی جو ہے میرے چناب میں بھی آئیں گی اور میرے سے زیادہ جو ہے رنجیت سنگھ جی کی جناب میں وہ زیادہ وہ بھوم رہی ہیں کیونکہ ان کی جمعہ واری ان کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے پریوار کے ہی صدق سے ہیں چودی رنجیت چوٹالا جی اور اس لیے برابر کا سمیں وہ حصار میں بھی لگائیں گی اور کروکشتر میں بھی لگائیں گی نوین جی بار بار کامیشی اب میں کورنا بڑھے گا مرے کوئی یہاں سے پیجی پی کے پاس ادھار کے پتیاشی آپ ادھار کے ہیں کہ بشواز کے ہیں بہت ہی ورشت اور انوبہوی نیتا بھارتی جندہ پارٹی کے حصار سے لوگ سبھا کے پتیاشی چودری رنجیت سنگھ چوٹالا جی شری اشوک سینے جی جیرا کے رام دیال گویل جی انیل شرما جی شری ڈی ایس اینی جی اور یہاں پر اپستیت سبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی نیتا گن پدادی کاری گن میرا یہاں جنم ہوا یہاں میں پلا بڑا ہوا ایک وشیش لگاب ہے حصار سے اور ہمیشہ یہاں سے لوگوں کا بہت مجھے آشیرواد اور پیار ملا جیون میں جو بھی کچھ کیا بابو جی کے آشیرواد سے کیا اور اس کے اندر ہصار کے ہصار کے پانی کی ہصار کے پانی کی بھی بہت کچھ ہو رہی ہے ہصار کے پانی کی آپ لوگوں کے سب کے آشیرواد کی اور پیار کی وجہ سے ہی سب کچھ سنبھو ہو سکا آج ہم سب کے لیے ایک بہت سنہرہ موقع ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت ہی انبھوی اور ورش نیتا جن کو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی ورشتن نیتا بھی سب ان کو بہت مانتے ہیں ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باؤ جی بھی ان کی بہت ان کی سمیں سمیں پر ان کی رائے لیتے رہتے تھے یہ ریگلرلی باؤ جی سے ملنا باؤ جی سے رائے لینا باؤ جی ان کی رائے لیتے تھے یہ باؤ جی کی رائے لیتے تھے اور بہت گھنشت سنبھن تھے باؤ جی کے جانے کے بعد یہ لگاتار لگاتار جب بھی دلی آتے مجھے سنبھالتے مجھے بات کرتے پولٹیکلی کیا تھا کیونکہ میں پولٹیکلی کم ایکٹیب تھا اس سے میں بھی آ کر کہ مجھے گائیڈ کرنا جب یہ منتری بنے ہریانہ سرکار کے اندر تو ہمیشہ پوچھتے ہیں نوین کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کوئی نہیں ہے کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھے بتاؤ تو کوئی کام پڑھا نہیں میں نے کبھی بولا نہیں لیکن یہ ہمیشہ یہ ہمیشہ جو ہے پریوار کے ساتھ رہے تو آج جب یہ حسار سے چناو لڑ رہے ہیں تو جو بھی لوگ باؤ جی کو پیار کرتے ہیں جو جندل پریوار کو پیار کرتے ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں ہم سب کا خرض بن جاتا ہے کہ ہم ایک جو ٹھوکر چودری رنجید سنگھ جی کو یہاں سے بھاری گومت سے ہم جتائیں یہ یہاں سے جیت کے جائیں گے ہمارے ماننیے پردان منتری نریندر موڈی جی تیسری بار پردان منتری بنیں گے جو انہوں نے وکسد بھارت کا سپنا ہمیں دکھایا ہے اس وکسد بھارت کے سپنے کو ہم دونوں بھائی باقی سبھی وہاں پر جو باقی ہمارے جو چار سو جیت کے جائیں گے چار سو پار کا جو نعرہ دیا ہے پارٹی نے سب مل کر کے ہم اپنے وکسد بھارت کے سپنے کو ہم ساکار کریں گے میں بہت آباری ہوں رنجی سنگھ جی کا انہوں نے ان کے ہزاروں ان کے چاہنے والے جو ہے میرے پورک شتر پارلیمنٹری شتر کے اندر ہیں چاہے وہ رادور ہو لادوہ ہو شاہباد ہے تھانے سر ہے بھولا چیکہ ہے کیتھل ہے پونڈری ہے سبھی جگہ جو ہے ان کے چاہنے والے ہزاروں کی سنکھیاں میں وہ جگہ جگہ آ کر کے مجھے ملتے ہیں کہ ہمیں جو ہے چودری صاحب کا ہمیں سندیش آیا ہے کہ آپ کے ساتھ دن رات لگ کر کے اور آپ کو جو ہے ہمیں جتان ہے میں ان کا بہت 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 کرتا ہوں اسی طرح سے آپ بھی میں بھی دوبارہ بھی جب بھی مجھے آدھش ہو کر میں دوبارہ بھی آؤں گا اور ماں جی آپ سب جانتے ہیں وہ لگی ہوئی ہیں یہاں پر جناہ پرچار کے اندر تو یہاں سے ان کے جیتنے سے جیسے انہوں نے کہا کہ پھر یہاں ہزار کو ایک نہیں میں تو میں تو ملوں گا ہی آپ کو میں تو میرے اوپر تو آپ کا پورا ہی تو آپ کو ایک ہی اس کے اندر جو ہے آپ کو دو دو سانسد جو ہے آپ کو ملیں گے اور دونوں بھائی دونوں بھائی جو ہے ہم بہت مضبوطی سے کیونکہ ان کا آشیرواد اور ماردرشن مجھے سانسد کے اندر بھی سبی سے آگرہ کرتا ہوں کہ اس کو چناہ کو بہت مجبوطی سے لڑے آج ہر وقتی جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں آپ ویپکش کے بھی کسی لوگوں سے کوئی ہزار لوگ بھی بیٹھے ہوں ان سے پوچھیں اگر ہم کبھی بھی کہ بھی ویپکش کا پردھان مندل کا کینڈیڈیٹ کون ہے ان کی ٹیم کا کپتان کون ہے ان کو نہیں پتا کوئی ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا ٹیم کا کپتان کون ہے اگر کسی کا وہ نام دے دیں تو اس کے اندر ان میں جگڑا پڑ جائے گا وہ صرف جو ہے صرف ستہ ہاتھ کھانے کے لیے ان کا ایک یہ پریاس ہے اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کی نیت بھی اچھی نیتیاں بھی اچھی جو موڈی کی گارنٹی جو آئی ہے ابھی جس کے اندر ہر ورک کے لیے بہت سی سوگاتے ہیں مہیلاؤں کے لیے کسانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے اور یہ جو شبت پتر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ ہمیں ایک وکست راشت کی طرف اگر سر کرتا ہے جسے میری آپ سبی سے کاریکارتاؤں سے سبی سے ہی بیتی ہے کہ اس سندیش کو اور میں بہت آب آ رہی ہوں ہمارے میڈیا کے سبی ساتھیوں کا کہ اس ہمارے سندیش کو جن جن تک پہنچا ہے تاکہ ایک بہت بڑی جیت کی طرف حسار میں جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی چودی رنجی سنگ جی ایک بہت بڑی جیت کی طرف اگر سر ہوں ہریانہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دس کی دس سیٹیں جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی کیونکہ ہریانہ ایک چھوٹا سا پرانت ہے اور آپ دیکھیں گے پچھلے آپ چالیس سال کا اتحاس کچھا کے دیکھ لو ہریانہ ڈلی ایک طرفہ یہاں ماہول رہتا ہے اس لیے سارے کی سارے سیٹیں جو ہے میں سمجھتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پہ جیتے گی ہمارے یوہ مکھے منتری ہیں نایاب سینی جی نایاب سینی جی کے نیترت میں میں سمجھتا ہوں کہ ہریانہ بہت وکاس کرے گا اور ہم سب مل کر کے ہم یہاں پر ہسار کے اندر بھی ہم بہت وکاس کریں گے پورے ہریانہ کو ہم اپنے سپنوں کا ہریانہ بنائیں گے آپ سب ہی کا میں پہلے بھول یہاں گھول بھولتا ہوں میں یہ بات جو کہنا چاہ رہا کہ اس سارے کا اس ملتی کا کتنا شیئر ہے کتنا یہ چھوک ہے ہم دونوں بھارت تھے بھارتی جنتہ پارٹی سے بھارت سے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی بھارت سے جیادہ موڈی ساکھ چاروں ہم تھے میں نے بہت جون گیا میں تین چاروں آر نگستو بنانے گیا کہ دی جنہیں آٹھے نہیں مانے آکھے کہ میں کام کر رہا ہوں دی جنتہ میرا سمجھ کرے گا آکھے اس پریواد نے سامنے سیمت ہی دیکھتے دفعان دے جان اکسنا تو آگے اب آپ سے یہ بتا رہا ہوں کتنا سو بھارت ہے کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی بھارت کوئی مانگ رہا تھا لا ان لگیو ہم دونوں بھارتے ہیں اور ہم دوسوں بھارتے ہیں آز آز موسیقی موسیقی